آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیمس ٹراما سیریل عشق مرشد میں پرفارم کرنے والے ادھکاروں کی سیری کے بارے میں ہر اپیسوڈ پر ان کو کتنی سیری دی جاتی ہے اور شوٹن کے دوران ان کو کیا کیا فیسریٹیز دی جاتی ہیں نمبر ون ادنان جعفر عشق مرشد ٹراما میں حارون کرول نبا رہے ہیں اس ٹراما میں بہت پاورفر انسان دکھایا گیا ہے جو کہ بیگ پر رہے کر پلٹیر پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کردار ہر اپیسوڈ میں آپ کو دو میٹ سے پانچ میٹ کو دیکھنے کو ملے گا اور ان کو ہر اپیسوڈ کا پچاس ہزار دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سینئر ایکٹر ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کو ایکٹنگ ہوسٹنگ اور فلنگ میکنگ میں شروع کیا ان کا پیدا ڈراما سینئر میرے صحیح کا جس میں ان کے کردار کو لوگوں نے بہت پسند کیا بعد پہ انہوں نے مختلف ٹیلیوین ڈراما جیسا کہ میرا نام شوسف ہے تو دل کا کیا ہوا اور دل بنجارہ میں بھی کام کیا ان کو اپنی بیتین اور فارمس کے لیے مختلف ایوارز اور نومنیشن حاصل کی ہیں نمبر دو سمیہ ممتاز اس کمشہ ڈراما میں ان کا نام سبیدہ سکندر ہے اور یہ شامی سکندر کی ماں کا رول نبا رہی ہیں اس ڈراما میں ہر اپیسوڈ میں جس دو سے چار منٹ کو دیکھنے کو ملتی ہیں مگر پھر بھی ان کو ہر اپیسوڈ کا سسٹی تاؤزن سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے سمیہ ممتاز کا فیس ہنگر ایکٹر ہی انہوں نے اپنی ایکٹنگ کیریر کو پاکستانی ٹیلیوین اور فیلم انڈرسٹری میں شروع کیا ان کا پہلہ ڈراما میری ساتھ زیادہ دینشان تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے قیدوں میں اپنا ختم ہونی والی جہ کا بنا لی بعد میں انہوں نے مختلف ٹیلیوینڈ ڈراما چیزر کے داستان راہی اور سکھے تمہارے میں بھی کام کیا سمیہ ممتاز کو اپنے پیبرین پرفارمس کے لیے مختلف ایوارڈز اور نومینیشن حاصل ہی نمبر تری سلمہ حسن عشق مشہ ٹراما میں ان کا نام سکیہ ہے اور یہ شبرہ کی ماں کا رول نبا رہی ہے سلمہ حسن کا رول عشق مشہ ٹراما میں کافی اہلیت رکھتا ہے اور ان کا ہر اپیسوڈ میں آپ کو پانچ سے دس مٹ کے لیے پرفارمس تیکنیکوں ملتی ہے اور ان کو ہر اپیسوڈ کا ستر ہزار سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے سلمہ حسن نے ایکٹنگ کیریئر کو پاکستانی ٹیلیوینڈ اور فلم انٹرسٹری میں شروع گیا ان کا بہترین ٹراما مارگی تھا جس میں ان کی ایکٹنگ ویورز کو کافی زیادہ پسند آئی بات انہوں نے مختلف ٹیلیوینڈ ٹراما چیسک کی میری ساتھ سررہ بینشاہ بشری مومن اور مقابل میں بھی کلام کیا سلمہ حسن کافی سینئر ایکٹرس ہیں اور ان کی بہترین پرفارمس تیکنیک انٹرسٹری میں مقبول بنا دیا ہے ان کا انداز سے ایکٹنگ اور گردار نبانے کا طریقہ لوگوں کو دے حد پسند ہیں نمبر فور نورن حسن اور عشق مشہ ٹراما میں ان کا نام سلیمان صاحب ہے اور یہ شبرہ کی عوالت کا رول نبا رہے ہیں نورن حسن کافی سینئر ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کو پاکستانی ٹیلیوینڈ اور فلم انڈرسٹری میں شوکیا ان کا پہلہ ٹراما ماروی تھا جس پہ ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے دل چیت دیا بعد انہوں نے مختلف ٹیلیوینڈ ٹراما جیسا کہ میری ساتھ زرہ بینشاہ بشر مومن اور مقابل میں بھی کام کیا نورن حسن کو عشق مشہ ٹراما کی ہر اپیسوڈ میں پانچ سے دس منٹ کے لیے دکھایا جاتا ہے اور ان کو ہر اپیسوڈ کا نائنٹی تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے دورن حسن نے اپنی پیتین پروفارمس کے لیے مختلف ایوارڈز اور نومینیشن حاصل کی ہیں ان کے محنت اور ڈیڈیکیشن نے ان انڈرسٹری میں مقبولیت اور عالی رتبہ حاصل کرنے میں مدد کی ہے نمبر فائف اومیر رانا عشق مشہ ٹراما میں ان کا نام دعوت ہے اور یہ شامیر سکندر کے باپ کا رول نبار ہے اومیر رانا کافی سینئر ایکٹر ہیں اور بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں ان کے ہر اپیسوڈ کا اسی تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ان کو دیا جاتا ہے حالانکہ ان کا ہر اپیسوڈ میں رول دو سے پانچ مٹ کا ہوتا ہے انہوں نے ایکٹنگ کیریئر کو تھیٹر سے شروع کیا اور جنت کی ٹیلیوین اور فیلم انڈرسٹری میں بھی قدم رکھا ان کا پہلے ٹراما آنگن ٹیرا تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے تلوں میں مضبوط جگہ بنا رہی بعد میں انہوں نے مختلف ٹیلیوین ڈراما جیسے کہ سنگ مرمر شکین کا سفر اور آدھی گواہی میں بھی کام کیا نمبر سکس دورے فیشانس سلیم اس مشروع ٹراما میں لیڈنگ رول نبا رہی ہے اور اس ٹراما میں ان کا نام شپ رہے دورے فیشانس سلیم نے اپنی ایکٹنگ کیریئر میں کافی شہرت حاصل کی ان کا بہلا ٹراما پانڈے تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے تل میں ایسی جگہ بنا لی کہ ان کا کوئی بھی ٹراما کوئی بھی چاہ کر بھی بس نہیں کر سکتا انہوں نے دیت رباب پر دیت دیتوں کو خاصی سے ٹراما میں بھی کام کیا